بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے تاریخ اور اسلام تاریخ کی اہمیت کراچی سے ایک ساب دریعت کرتے ہیں کہ کسی قوم کی زندگی میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی تاریخ کس حد تک قابل اعتماد ہے اور ہمارے ہاں تاریخ کی کون سی کتاب اعتماد ہے جس کے متعلق کی ہم سفارش کرتے ہیں قرآنی کریم تاریخ اقوام کے مضالے پر بڑا زور دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پیش کردہ حقائق کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے اس کے دور تک کا پورا علم اور اقوام سابقہ کے اہول اور قوائف ہوں ان اقوام کی تاریخ سے اس کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ اگر کوئی قوم فلا قسم کی روش زندگی اختیار کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور فلا انداز کے مطابق چلے تو اس کا معاصل یہ ہے یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے اس نے خود اقوام گودشتہ کی تاریخی سرگدشتوں کو بار بار دورایا ہے یہ تو رہا دوسری قوموں کی تاریخ کے مطالق جہاں تک کسی قوم کی اپنی تاریخ کا تعلق ہے اقبال نے کہا کہ اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی ایک فرد کے لئے حافظے کی حیثیت ہوتی ہے اگر کسی شخص کا حافظہ جاتا رہے تو اس کی سابقہ شخصیت پوری کے پوری مہو ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کسی قوم کی تاریخ گم ہو جائے تو اس کا قومی تشخص بھی ختم ہو جاتا ہے اور باقی صرف افسانے رہ جاتے ہیں تاریخ ہی وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے ایک دور کا انسان اپنے ماضی کے ساتھ وابستہ رہ سکتا ہے اگر یہ رشتہ منقطع ہو جائے تو ماضی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے اس اعتبار سے ایک قوم کی زندگی میں اس کی تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ اہمیت تاریخ کو حاصل ہوتی ہے افسانوں کو نہیں اگر کسی قوم کی تاریخ باقی نہ رہے تو صرف افسانے رہ جائیں یا اس کی تاریخ میں افسانوں کی آمیزش ہو جائے تو یہ چیز اس قوم کے حق میں نفع بکش ہونے کی بجائے ہلاکت آفری بن جاتی ہے اس قوم کی افسانوی تاریخ کا وجود اس کے آدم سے زیادہ نقصان رسان ہوتا ہے مسلمانوں کی تاریخ باہیت مجموعی چار ادوار پر تقسیم کی جا سکتی ہے پہلا دور محمد رسول اللہ والذین معاہو کا دور ہے جس میں انہیں حکومت مملکت ہی حاصل نہ تھی بلکہ نوے انسانی کے کاروان روشتو ہدایت کی قیادت بھی انہی کے حصے میں تھی اس سے انہیں دنیا کی سرپرازیاں بھی حاصل تھی اور آخرت کی خوشگواریاں بھی پھر دوسرا دور وہ آیا جس میں ان کا قرآنی نظام زندگی ملوکیت میں بدل گیا اب ان کے پاس دولت تو قوت حشمت تو سروت حکومت اور مملکت تو پہلے سے بھی زیادہ تھی لیکن یہ قوم انسانیت کی امامت کبرہ کی وارث نہیں بن رہی تھی اس سے اگلا دور وہ ہے جس میں ان کی قوت اور دولت اور حکومت اور مملکت پر بھی زوال آ گیا اور رفتہ رفتہ یہ قوم پستی کی انتہا تک پہنچ گئی اس کے بعد ان کی تاریخ کا چوتھا دور حاصر حاضر کا دور ہے جس میں ان کے اورو کے مردہ میں پھر سے زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں اس دور کے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ قوم ان مراحل سے کس طرح گزری ہیں اور ان تاظیرات کے اسباب و علل کیا تھے اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اپنی قوم کی صحیح اور قابل اعتماد تاریخ ہو یوں تو ہر قوم کی تاریخ نویسی ایک مشکل فن ہے لیکن مسلمانوں کی تاریخ کی صورت میں یہ مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ تاریخ میں شخصیتیں بارحال سامنے آئیں گی اور تاریخی شخصیتوں کے مطالق حالت یہ ہے کہ ہماری بعض کے ساتھ عقیدت وابستہ ہے اور بعض کے خلاف جذبہ انات ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابیں جمبہ واری یا تاثب سے بمشکل محفوظ ہوں گی اس کے علاوہ ان اناثر کو بھی سامنے رکھی جو اسلام میں تخریب پیدا کرنے کیلئے مسروف عمل رہے ہیں اب رہا آپ کا یہ سوال کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں سے کون سی کتاب کی سفارش کرتے ہیں سو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ کی کوئی ایسی کتاب بتائیں جس پر بلکل یہ اعتماد کیا جا سکے تو معاف رکھئے ہم اس سے خاسر ہیں جہاں تک دور رسالت اور اہد صحابہ کا تعلق محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی تاریخ کا قرآن کریم کی روشتی میں متعلیہ کریں اور جو بات قرآن کی خلاب نظر آئے اسے صحیح نہ سمجھیں اس لئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن پر عمل کرتے تھے اس لئے ان کی صیرت کو قرآن کے مطابق ہونا چاہئے انیس سو پچپن اسمی اسلامی تاریخ ایک صاحب لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تاریخ ذنی چیزیں اس لئے وہ یقینی طور پر قابل اعتماد نہیں ہو سکتی لیکن اسلامی تاریخ تو بڑی قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے اس کے ذریعے ہم دنیا کے سامنے اپنے ماضی کو پیش کر سکتے ہیں ہمارے مورخین عام اسٹورینز کی طرح نہیں تھے وہ تو بڑے بڑے آئیمہ تھے وہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب تر تھے اس لئے اس تاریخ کو دوسری تاریخ کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے اگر تاریخ نہ ہو تو ہم صاحب اکرام کی سیرت اور کردار کا مدیلہ کہاں سے کریں جواب تاریخ تاریخ ہی ہے خواہ وہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی تاریخ کے ساتھ آپ کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے اور دوسروں کی تاریخ کو آپ صرف تاریخ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں ورنہ یقینیات کا رتبہ نہ اسے حاصل ایک عام اسطلعہ تھی اس سے معصومیت اور تقدس مستلزم نہیں آتی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تاریخ کا متعلقہ خود نہیں کیا ورنہ آپ تفصیلات دریافت کیے وغیر ہم سے متفق ہوتے آپ نے چونکہ سیرت صحابہ کا ذکر کیا ہے اس لئے ہم تاریخ سے صحابہ ایک قبار ہی کے متعلق ایک اقتباس پیش کرتے ہیں آپ اسے دیکھئے اور پھر خود ہی فیصلہ فرمالی جی کہ تاریخ ذنیش ہے یا یقینی امام محمد بن جریر ال تبری ہمارے ہاں تفسیر اور تاریخ دونوں کے امام کہلاتے ہیں ان کی تفسیر ات تفاصیر ہے اسی طرح ان کی تاریخ بھی امت تباریخ ہے یعنی تفاصیر میں ان کی تفسیر سب سے پہلی اور اسلامی تاریخ میں ان کی تاریخ اولیت کا سہرہ لیے ہوئے ہیں یوں کہ یہ کہ ہمارے ہاں صحابہ سے قریب ترین زمانے کی مفصل تاریخ یہی ہے اس کے بعد کی تاریخیں بیشتر اسی تاریخ پر مبنی ہیں جیسے بعد کی تفسیریں بالعموم تفسیر تبریہی کے تطبع میں لکھی گئی ہیں یہ ہے تاریخ تبریہی کی حیثیت اس میں سے صرف وہ واقعہ لیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے پیش آیا یعنی حضرت ابو بکر کے انتخاب خلافت کا واقعہ مختصن بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد انصار سقیفہ بنی سعیدہ میں جمع ہوئے اور اپنے میں سے حضرت سعید کو خلیفہ منتخب کرانا چاہا اس کے بعد وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لے گئے مسئلہ پیش نظر کے مختلف پہلوں پر تقریریں ہوئیں اور بالاخر حضرت ابو بکر متفق کا طور پر خلیفہ منتخب ہو گئے بات اتنی جلدی ختم ہو جانے کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ کسی طرف سے یہ تجویز بھی آئی کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے اور ایک معاجرین میں سے چونکہ یہ چیز اتحاد ملت اور وحدت مرکز کے اصول کے خلاف تھی جو درحقیقت اسلام کا بنیادی نقطہ تھا اس لئے اس عمر کا احساس پیدا ہو گیا کہ مبادہ مسئلہ انتخاب ہی ملت میں تفرقے کا موجب نہ بن جائے اس پر سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسی واقعے سے ہوتا ہے لکھتے ہیں تبری کا بیان اب ہر طرف سے آ آ کر لوگ ابو بکر کی بیعت کرنے لگے قریب تھا کہ وہ ساتھ کو روند ڈالتے اس پر ساتھ کی کسی آدمی نے کہا کہ ساتھ کو بچاؤ ساتھ کو نہ روند دو عمر نے کہا اللہ اسے حلاق کرے اس کو قدر کر دو اور خود ان کے سرحانے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو روند کر حلاق کر دوں ساتھ نے عمر کی داڑی پکر لی عمر نے کہا چھوڑو اگر اس کا ایک بال بھی بکا ہوا تمہارے موں میں ایک دانت بھی نہیں رہے ابو اٹھنے کی طاقت ہوتی تو میں تمام مدینے کے گلی کچوں کو اپنے حامیوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش و حواظ جاتے رہتے اور بخدا اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کر دیتا جو میری بات نہ مانتے بلکہ میں ان کا اتباہ کرتا اچھا اب مجھے یہاں سے اٹھا لے چلو چند روز ان سے تار روز نہیں کیا گیا اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے تم بھی آ کر بیعت کر لو ساتھ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تا وقت ہی کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنا ترکش نہ خالی کر دوں اپنے نیزے کو تمہارے خون سے نہ رنگ لوں اور اپنی تلوار سے جس پر میرا بس چلے وار نہ کر لوں اور اپنے خاندان اور قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرا ساتھ دیں تم سے لڑ نہ لوں ہرگز بیٹھ نہ کروں گا اس کے بعد سے ساتھ ابو بکر کی امامت میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے تھے حج میں بھی مناسق کو ان کے ساتھ ادا نہ کرتے ابو بکر کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی یہ ہے تصویر امام تبری کے الفاظ میں ان صحابہ اکبار کی جن کے مطالق قرآن کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین مآہ آشد دعا وعل کفار رحمہ بین ہم یعنی کفار کے مقابلے میں نہایت سخت لیکن آپس میں محبت اور ہمدردی کے پیہ کر یہ ہے وہ صحابہ جن کا نقشہ اس طرح کھیچا گیا کہ ایک داڑی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کے دانت توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایک امیدوار خلیفہ بن گئے ہیں اور دوسرے امیدوار کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف اپنے ترکش کا ہر تیر چلانے کی فکر میں اور اپنی تلوار کو ان کے خون سے رنگین کرنے کی سوچ میں ہیں فرمائیے کہ اس تاریخ کے مطالق آپ کا کیا حیال ہے کیا اسے اس لئے صحیح مان لیا جائے کہ اس کے لکھنے والے امام آل جریر تبری ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے قریب ترین زمانے میں ہوئے ہیں اگر یہ تاریخ صحیح ہے تو پھر جو کچھ ان مزرگان کرام کے خلاف یورپ کے پادری اور ہندو کے معاشر لکھتے چلے آ رہے ہیں آپ اس پر چین بجین اور ہنجر بدست کیوں ہوتے ہیں ہمارے نزدیک اہد محمد رسول اللہ والذین معاہ کی تاریخ کے صحیح اور غلط ہونے کا میار بھی قرآن کریم ہے اس لیے کہ اس اہد سعادت آگی کے جو واقعات عبرت و بصیرت کا سامان اپنے اندر رکھتے تھے قرآن نے انہیں اپنے دامن حفاظت میں لے لیا ہے یہی اس دور کی سچی تاریخ ہے یا باقی تاریخ کا وہ حصہ جو اس قرآن تاریخ سے مطابقت رکھے یہ وجہ ہے کہ ہم تاریخ کو ذنی قرار دیتے ہیں اور صرف قرآن کو یقین اس نحت سے کتب روایت بھی درحقی کتب تاریخ ہی ہیں اور ان کا بیشتر حصہ اس سادش کا پیدا کردہ یا اس سے متاثر ہے جو مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے یا ان کے رسول اور دست پرور دیگان حضور رسالت ماب کو ان کے مقام سے گرانے کے لئے عمل میں لائی گئی تھی مثال کے طور پر اسی واقعے کے زمن میں دیکھ تاریخ کے ساتھ روایت میں کیا ہو رہا تھا تبری کی تاریخ میں صحابہ کبار کی سیرت کا وہ نقشہ ہے جسے آپ صحابہ کے مطالق بخاری کی روایت رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو بھائیں جانب جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا تو میں ارز کروں گا کہ یہ تو میرے صحاب ہیں جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے رخصت ہوئے تو یہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے تو میں وہ ہی کہوں گا جو ایک نیک بند عیسی نے کہا تھا میں ان پر اس وقت تک نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا یہ صحابہ رسول اللہ کے مطالق بخاری شریف کی شہادت اب فرمائی مسلمانوں کے سب سے پہلی تاریخ اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کی ان شہادت کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ انہیں صحیح تصنیم کرتے ہیں تو آپ جانیں اور آپ کا دل لیکن ہم سے اس کی توقع نہ رکھئے کہ ہم صحابہ کبھار کے مطالق اس قسم کا خیال بھی دل میں لا سکیں خات تبرستان اور بخار کے ہزار امام اس کی شہادت کیوں نہ دیں انیس سو تری پن اس و قرآن اور تاریخ کی حیثیت پوچھا گیا ہے کہ قرآن احکام اور تاریخ کی باہی میں حیثیت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جس پریشانی فکر و نظر سے گزر رہا ہے اور اس کی یہ کیفیت آج سے نہیں صدیوں ہی سے ایسی چلی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ قرآن اور تاریخ کے صحیح موقف پوزیشن کا عدم تعین ہے یعنی اس نے دین اور تاریخ کا صحیح مقام متعین نہیں کیا جس کی وجہ سے زندگی کی کوئی حقیقت اور دین کا صحیح نظام اس کے سامنے واضح طور پر نہیں آتا جس معاملے میں دیکھو اختلاف جس مسئلے میں غور کرو تشتت تو افتراق اگر ہم قرآن کو اس کے صحیح مقام پر رکھیں اور تاریخ کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھنے دیں تو ہماری بہت سے مشکلات کا حل آج ہی ہو جائے گا قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے ایک یقینی صحیح ہے جس کا ایک لفظ بھائی نیاہی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن وستاتت سے نوہ انسانی کو ملا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے لہٰذا جو چیز قرآن میں ہے اسے بلا توقف و تعامل حتمی اور یقینی تصور کرنا ہوگا یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں قرآن کے بعد تاریخ دین ہمارے سامنے آتی ہے تاریخ دین سے مراد یہ کہ قرآن نظام کس طرح متشکل ہوا تاریخ دین کی کتابوں میں کتب احادیث کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ ان کی صحت کو عقیدے میں شامل کیا جاتا ہے چنانچہ بخاری شریف کو اسحہ القتاب بعد قتاب اللہ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا اور منوایا جاتا ہے لیکن کتب احادیث یعنی دیگر کتب تاریخ تو ایک طرف خود کتب احادیث بھی جی زمانے میں اور جس انداز سے مرتب ہوئی ہیں وہ اس پر شاہد ہے کہ انہیں کسی حد تک حتمی اور یقینی کہا جا سکتا ہے بخاری شریف اہد رسالت ماب سے قریب سوا دو سو سال بعد مرتب ہوئی ہے اور اس کا مدار تمام تر ان روایت پر مشتمل ہے جنہیں امام بخاری نے لوگوں کی زبانی سنا انہوں نے قریب چھ لاکھ روایت جمع کی اور انہیں اپنے قیاس سے چھانٹا اور قریب چھ ہزار اپنے مجموعے میں داخل کی اب اس سے خود اندازہ فرما جہاں تک حتم یقین کا تعلق قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی ان صحیح ترین کتابوں کی حیثیت بھی کیا رہ جاتی ہے اب اس سے آگے بڑھئے نبی کریم کی پوری حیات تیبہ قرآن کے مطابق تھی خود قرآن میں حضور سے ارشاد ہے کہ آپ اوہی کا پاتی اسی لئے اگر رسول بھی اپنی وحی کا اتبا نہیں کرے گا تو اور کون اس کا اتبا کرے گا رسول کے ساتھ وہ جماعت سامنے آتی ہے جو رسول کی تربیت یافتہ اور قرآن نظام کے قیام کی اولین سے میدار تھی ظاہر ہے کہ قدوسیوں کی زندگی بھی قرآن ہی کا اتبا تھی تاریخ ذنی ہے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں ایک حکم ہے اور تاریخ قطب روایت و سیر میں نبی اکرم یا صحابہ کا کوئی عمل یا قول اس کے خلاف مذکور ہے تو ہمیں اسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ تاریخ نے اس اہم باقی کو ہم تک صحیح طور پر نہیں پہنچایا یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ عمل یا قول قرآن حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نتیجہ ہے ہی نہیں جو قرآن کے سماننے والوں کے نزدی قابل قبول ہو اس لئے کہ قرآن حتمی ہے اور تاریخ ذنی اور جب بھی ذن اور یقین متصاد متناسب ہوگا تو یقین کو بہرحال اور بہر نو صحیح تسلیم کیا جائے گا ان ذن لا یغنی من الحق شیئن ترپن بٹا اٹھائیس لیکن ہماری بندبختی یہ ہے کہ ہم نے ذن کو یقین پر غالب قرار دے رکھا ہے چونانچہ یہ چیزیں ہمارے عقیدے میں داخل ہیں کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے حتی کہ اس کی ناسق بھی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دین یکثر ذنیات کا مجموعہ بن چکا ہے حتی کہ اس ذات اقدس و آزم کی حیات تجبہ بھی جو اپنی سیرت کی رفت اور کردار کی پاکستگی میں انسانی کمال کے افق آلہ پر فائز المرام ہے ایسے واقعات سے ملوث کر دی گئی ہے جنہیں دیکھ کر نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں تفصیل کے یہ موقع نہیں اس کے لئے آپ بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھئے حقیقت سامنے آ جائے گی احکام و مسائل کو چھوڑ صرف تاریخی واقعات کو لیجئے و سوچئے کہ کیا یہ تاریخ کسی صورت میں بھی قابل اعتماد قرار پاسکتی ہے مثلا بخاری شریف کتاب الوضوع میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اکل یا ارنیا کہ جن آدمی آئے اور مدینہ میں پیٹ کی بیماری ہو گئی رسول اللہ نے انہیں اونٹنیوں میں جانے وہ ان کا دودھ اور پیشا پینے کا حکم دیا چنانچہ وہ ہوئے جب صندرست ہوگئے تو حضور کے چرباہ کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہاں کر لے گئے جب سبا کو آپ نے پیچھے آدمی دوڑا سورج چڑھتے ہی وہ لوگ گرفتار کر لائے گئے کیا آپ کا خیال ہے کہ حضور نے انہیں اونٹنیوں کا پیشا پینے کا حکم دیا ہوگا اور اس ذات رحمت اللہ نے ان مجرمین کو اسی طرح قتل کروایا ہوگا جس طرح اس حدیث میں مذکور ہے یا مثلا قاب بن اشرف کے واقعے قتل کو لے لیجئے یہ بخاری کے ایک حدیث میں شرح بسط سے مذکور ہے مقصد یہ کہ حضور نے فرمایا قاب بن اشرف نے خدا اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے لہذا اس کو کون قتل کرے گا محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کی آپ جاتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں فرمایا ہاں ابن مسلمہ نے عرض کیا کہ پہلے مجھے اس سے بات بنانے کی اجازت دیجئے فرمایا جو تدبیر چاہو کرو چنانچہ اس کے بعد اس بات بنانے اور تدبیر کرنے کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت مسلمہ نے کس طرح قاب بن اشرف کو بہانہ سازی اور قریب فریب دہی سے بلایا اور اس کے سر کی خوشبو سنگمے کے بہانے اسے قتل کر دیا ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات یا صحابہ اکبار تو ایک طرف دشمن کو اس طرح بہانے سازی سے قتل کرنا عام عربوں کی قومی خصوصیات کے بھی منافی تھا اسلام نے آ کر انہیں مقارم اخلاق جن بلندیوں پر کھڑا کر دیا تھا اسے سورج کی آنکھ نے دوبارہ نہیں دیکھا لیکن ان کا تو زمانہ جہلیت میں بھی یہ عالم تھا کہ ان کی دوستی اور دشمنی بلکل للکار کر ہوتی تھی خد آو دنایت ان کے قومی خصائے اس کے منافی تھا لہذا ظاہر ہے تاریخ کا یہ واقعہ قطعا قابل اعتماد نہیں یا مستن بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے محمد کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اب ان پر کتاب نازل کی اس میں سنگساری و زنہ کی سزا میں رجم کی آیت موجود ہے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں سنگساری آیت کی آیت کہیں نہیں ہے اب اگر کوئی شخص اس روایت سے یہ دلیل لے کر آئے کہ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا اس قرآن میں اس سے کچھ زیادہ بھی تھا تو یہ دلیل اس لئے غلط ہوگی کہ قرآن اپنی حفاظت کے لئے خود اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار بتاتا ہے اور یہ روایت اس حفاظت کی تقزیب کرتی ہے یا مثلا ازواج نبی اکرم کے سلسلے میں بخاری میں ہے یہ روایت ہے کہ فتح خبر کے بعد حضرت سفیہ کہ حسن جمال کا چرچہ حضور تک پہنچا تو حضور نے قیدیوں میں سے انہیں اپنے لئے انتخاب فرمائی ہے فرمائی اگر ہم اس تاریخی بیان کو صحیح مان لیں تو بات کہاں تک جاب پہنچتی ہے یا بخاری کی یہ روایت کہ حضور اپنی گیارہ یا نو عجد واج متحرات کا دورہ ایک شب میں فرمایا کرتے تھے چنانچہ جب لوگوں کو اس روایت پر تعجب ہوا تو اس کے راوی حضرت انس نے ان سے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات نبی اکرم میں تیس آدمیوں کی قوت رجولیت تھی اس بیان سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات ذنی ہوتے ہیں اس لئے انہیں کسی حتمی نتیجے کا مدار نہیں قرار دینا چاہیے اور جب صورت یہ ہے تو قرآن کی تفسیر تاریخی واقعات کے تحت بھی نہیں کرنی چاہیے تاریخی واقعات کو ہمیشہ قرآن کے تابع رکھنا چاہیے ممکن علم کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت رہ سکتی ہے باقی دنیا کو اس لئے تاریخ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس یقین علم کہیں بھی نہیں ہوتا اقوام عالم میں یہ خصوصیت قبرہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ان کے پاس چودہ سو سال سے ایک ایسا یقین ضرورت ہے جس دن مسلمانوں نے اس حقیقت کو بے نقاب دیکھ لیا اس دن اس کی قسمت بدل جائے گی اس لئے کہ اس کے بعد ان کا دین پھر اپنے اصلی اور یقینی خطوط پر متشکل ہو جائے گا اور اپنے فطری نتائج سے انہیں اقوام عالم کی امامت و قیادت کا مستحق بنا دے گا امام حسن اور تاریخ محترم مصطف صدر رسول اکرم کے نواس امام حسن کی شادیوں اور طلاقوں کا ذکر بھی فرمایا ہے یہ درخ تاریخ یہ بتا دی ہے کہ انہوں نے سو سے زیادہ بیویاں کی اور انہوں طلاق دی اور دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ طلاق حضور نے بہت ناپسندید عمل البوغز قرار دیا ہے اب اور فرمائی کہ تاریخ کے ان بیانات کی روشنی میں رسول اللہ کی نواس حضرت امام حسن کے مطالق آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں یزید کے مطالق روایت اور اگر تاریخ کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ سننا ہو تو وہ بھی سن لیجئے بخاری شریف میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا جا چکا ہے بخاری اور تاریخ اس پر شاہد ہے جس پہلے لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا اس کے ایک دستے کا سپہ سالہ یزید ابن معابیہ تھا انیس سو تری پنیس وی موسیقی